آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئٹا گلگت بلوچستان سکھر کراچی پشاور ہر جگہ سے آپ نے دیکھا لوگ آتی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ لوگ جو یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں بلکل اس کو کرنا چاہیے ملازمت سے تو یہ سو گناہ اچھا ہے یعنی اگر آپ ملازمت کرتے آپ کو تیسے چالیس ہی ساروے کی ملازمت ملے گی اگر آپ اس کے بیس پیکٹ سیل کر لیں جسٹ بیس پیکٹ یہ بنانے کی بات نہیں یہ صرف سیل کرنے کی بات ہے صرف سیل کی زند آپ چاس سے ساٹھ ہزار پر اننگ کر سکتے ہیں اگر آپ بنا کے بیٹھے ہیں تو آپ ایک لاکھ سے اوپ جائیں گے آپ یہاں پہ آئے عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر پہ آج صبح سے مارکٹنگ کا سیمنار لیا آپ پہ لولی پوپ کا دیکھا سابون کا دیکھا لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے اور کیا کمنٹ دیں گے میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ادھر ضرور آئیں کام کرنے سے پہلے آپ ادھر ضرور آئیں اگر آپ ویڈیو وغیرہ باش کر رہے ہیں کام ادھر آ کر ضرور آئیں اور ادھر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی میرا خیال ہے جو آپ نے دس سال میں سیکھنی ہے نا وہ آپ کو ایک ہفتے میں یہاں پہ مل جائیں گے کوشش کریں کہ ادھر ضرور آئیں میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ ادھر آنا آپ کے لیے لازمی ہوگا آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھیں گے آپ کو دس دن لگ جائیں گے لیکن اگر آپ ادھر آ جائیں گے تو پہ فس دن آپ کو وہ چیز مل جائیں گے السلام علیکم کرو باریو میں خیال فانسائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہے چشتیاں سے تشریف لائے ارشد حنیف صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے نمکو کی فیکٹری لگائی بہت سا نقصان بھی کیا لیکن اب ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں علاقہ بھر کے اندر سپلائی دے رہے ہیں ان کا موبائل نمبر بھی آپ سے شیئر کریں گے اور یہ بزنس کیسا ہے اور اس میں کیا کیا اعتحادی تدابیر ہیں کون سی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں کتنے سے یہ بزنس شروع ہوتا ہے پوری تمام تر چیزیں ابھی بھائی سے ہم ڈسکس کریں گے السلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں آپ کے الحمدللہ اچھا یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں یہ تقریباً ایک سال ہو گیا جی میں ایک سال ہو گیا ہے اچھا یہ بتائیں کام کیسا ہے اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بتائیں نمکو کہاں سے خریدتے ہیں ہمارے علاقے میں فیکٹری ہیں نمکو کی دو تین وہاں پہ خرید لیتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے نمکو کس قسم کی اس کا نام کیا ہے نمکو کا چکن تکہ لاہوری نمکو ہوتی ہے جس میں دال ہو اچھے بھلیور میں بناتے ہیں کھول کے دے لیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ لہوری تکہ کے نام سے آپ شکن تکہ کے نام سے ٹھیک ہے اس میں کتنی گرام ڈال رہے ہیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں 12 گرام پلس 12 گرام پلس یہ نمکو ڈال رہی ہے ٹھیک ہے یہ بکتی کتنے کی ہے یہ دس اци اور پہ کے دیتے ہیں 10 روپے کا پیکٹ بکتا ہے آپ یہ توڑے کے حساب سے لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں من کے حساب سے لیتے ہیں ایک من کا کیا ریٹ ہے یہ 320 روپے کلو ملتی ہے تو اس کے بعد اس کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں یہ دو من کی پیکنگ لیتے ہیں یعنی دو من ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے دو من کے بعد اس کی پیکنگ کرتے ہیں میں 12 گرام پلاس کے حساب سے یہ تقریباً 208 یا 9 پیکٹ بنتے ہیں 30 پیس والے اچھا ٹھیک ہے اور ایک میں کتنے گرام ایک میں 12 گرام ٹھیک ہے اس کی پیکنگ کیسے کرتے ہیں پھر کارٹن میں ایک شاپر میں کتنے ایک شاپر میں کتنے ایک شاپر میں 30 پیس ڈالتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا شاپر ہوتا ہے اس میں ہم 6 پیکٹ ڈال دیتے ہیں جس کو دیتے ہیں وہ بندل دیتے ہیں یا الگ الگ بھی بندل بھی دیتے ہیں تھوڑی سی میں مارگٹ کرتا ہوں زیادہ میرے پاس سیلز میں ہیں زیادہ آپ کے پاس سیلز میں ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں صرف چشتیاں میں دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی صرف چشتیاں میں ہی فیلال دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انویسمنٹ کم تھی ہمیں آرڈر تو باہر سے آتے ہیں لیکن پھر اس کے لئے پیچھے بھی مال زیادہ چاہیے اگر ہم باہر آرڈر دینا شروع کر دیں پھر ہمارے جسٹیاں والے جو سیلز میں ہیں وہ دسٹر ہو جاتے ہیں شروع میں ہم نے دیا میل سی مال دیا تھا میل سی کروڑ پکا اور جہانی ہمیں مال گیا تھا لیکن جب ان کو مال بھی دیتے ہیں وہ تو زیادہ آرڈر ہو جاتا تھا پھر پیچھے والے جو ہمارے ڈیلی بیسس پر لڑکے کام کرتے ہیں میرا مائن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑ گئے نا ان کو میں فری نہ چھوڑوں وہ اپنا رزق مارے ہیں تو باقی میں مارکٹ میں ہول سیل کبھی کبھار نکلتا ہوں تو وہ دے دیتا ہوں کبھی کبھار نکلتا ہوں جس پر دو چار دکان در میں رکھے ہوئے ہیں وہ ہول سیل والے کیش پہ کام کرتے ہیں ادھار پہ کام کرتے ہیں زیادہ تر کیش ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے یہ میرے ساتھ کام کریں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں مارکٹ میں باز گفہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں ہم خود کہتے ہیں آپ جیسا کرو لیکن ہمارا کام کرو تو وہ لوگ کام کرتے ہیں میں نے ایکسٹرا سیلزمن لگایا ہے میرے پاس ایک ٹریٹ کارپریشن کا سیلزمن ہے وہ مسے نمکو لے کے جاتا ہے ساتھ میں اس کی دیلنگ بہت اچھی ہے میں نے اس سے تقریبا دو سال پہلے بات کی تھی وہ مارون میں کام کرتا تھا ایسے سیلزفیسر لیکن وہ مارون والوں کا نظام کو تھوڑا سو ڈان ہوا تو اس نے وہ جوب چھوڑ دی جب وہ کر رہا تھا میں نے اس وقت کہا تھا میں نے نمکو کا کام کرنا ہے وہ مجھے میرے ساتھ ایک سال بعد مجھے وہ ملا میں نے کہا ہاں کیا کر رہا ہے کہتا ہے میں ابھی نہ بس فیس بک کام کر رہا ہوں کچھ مجھے پتا نہیں کیا کر رہا تھا وہ لیکن اس کے بعد جب وہ آیا میرے پاس سیلزفیسر تو وہ ٹریڈ کارپوریشن میں کام کر رہا تھا تقریباً چھ ماہ ہو گئے وہ مجھے نمکو لے کے جاتا ہے یعنی ٹریڈ کا کام تو آرہی ہے اس کا وہ اس کی جوب ہے لیکن وہ ساتھ میں میرے بارہ یا چوبیس پیس اسی باقی پر لے کے جاتا ہے وہ سیل کر کے مجھے پڑھا لکھا لڑکا ہے پڑھا لڑکا ہے اور کتنے مہینے تک ہوتا رہا پانچ سے چھ ماہ تک کیا وجہ تھی اس کی اس میں میرے پاس سیل کم تھی سیل کم تھی اور میرے پاس عملہ یعنی زیادہ تھا تین لوگ تھے میرے پاس سٹاف زیادہ تھا ایک میرے پاس ٹھیکے پہ تھا بڑھا لڑکا وہ ٹھیکے پہ تھا کتنے ٹھیکہ دیتے تھے اس وقت دے رہے تھے تین سو روپے من کی پیکنگ کا ایک من کی پیکنگ کا یعنی وہ ایک گھنٹے میں تقریباً بیس کلو نکالتا ہے چار گھنٹے کام کرے پہلے چیسو لے رہتا یعنی میں اس سے دو من بنواتا ہوں اس سے زیادہ نہیں بنواتا دو من پیکنگ کرتے تھے اپنے پیسے لے ٹھیک ہے شروع میں مشین نے بھی تانگ کیا سیل منوں نے بھی تانگ کیا کیا آپ ہمت نہیں آرہے تھے محمد نہیں ہارتا اب بھی نہیں ہاروں گا محمد نہیں ہاری تو آج میں ارنگ میری شروع ہو گیا اور میرا مائنس میں میں پلاس میں ہوا ہوں اب مجھے ارنگ شروع ہو گیا اور میں اب کمار ہوں لیکن پچھلا کھاتا بھی پورا نہیں ہوا ارنگ شروع ہو گیا لیکن یہی ہے ماں باب کی دعائیں ہیں میرے بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ جو لوگ جو جڑے ہوئے ہیں وہ مجھ بہت دعائیں دیتے ہیں کہ آپ پلاس میں جاتے ہو یعنی آپ منفی سوچ نہیں رکھتے ہیں میں مجھے سوچ کے ساتھ چلتا ہوں ماشاءاللہ جب آپ نے کام شروع کیا اکیلے تھے نہ ہم دو لوگ تھے اب کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اب تیم کی موز Bel Fest باقی سیل مین ہیں چھے لوگ سیل مین ہیں یعنی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی جڑ گئے چھے لوگ سیل مین ہیں چار دکان دار ہیں میرے پاس اس کا مطلب کیا ہوا چھے اور چار دس دس لوگوں کا رزق ماشاءاللہ ریگولر آپ کے وجہ سے جڑ گئے ماشاءاللہ یہی اصل میں آپ کی کامیابی ہے یہی آپ کی پاور ہے اور اس کے بعد یہ بتائیں یہ جو نمکو آپ آٹو پیکنگ مشین سے پیک کر رہے ہیں مینوول کر رہے ہیں نہیں آٹو سے کر رہے ہیں آٹو سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آٹو پیکنگ مشین یہ تقریباً تین لاکھ روپے کے مل جاتی ہے اس طرح سے بنے بنائے پیکٹ مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں اور اب اپنے نام کے بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پرنٹ کروائیں گے تو اسی ہزار کے ڈیجیٹل سلنڈر بنیں گے یعنی کہ شاپر پہ جو پرنٹ ہونا ہے وہ سلنڈر پہ پرنٹ ہوگا پہلے شاپر کی ڈائی بنے گی اس کے بعد سو کلو کم سے کم پرنٹنگ ہوتی ہے بارہ سو روپے پر کے جی پرنٹنگ کا ریٹ ہے یعنی کہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی پرنٹنگ اور اسی ہزار کے سلنڈر تو دو لاکھ میں آپ کے یہ نمکو کے ریپر پرنٹ ہوگے آ جائیں گے اور آپ کا اپنا برینڈ چلے گا پندرہ ہزار پہ آپ کے برینڈ کی ریجسٹریشن کے لگیں گے اور باقی جو ہے نا یہ پرنٹنگ کے تین لاکھ بھربے کی آٹو پیکنگ مشین ہے اور یہ کاروبارہ ماشاء اللہ اچھا چلا سکتے ہیں نمکو ہی چلا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیزیں کر رہے ہیں فیلحال میں نمکو ہی چلا رہا ہوں لیکن آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے پاس انویسٹر آ رہے ہیں میرے پاس کام کرنے کے لیے لوگ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آتے کہتے ہیں کہ ہم ہمیں بھی کرنا میں خود بھی ان کو گائیڈ کرتا ہوں یہ آزم بھائی ہیں ان کو بھی میں میں نے کیا اور میرے ساتھ اسی لیے در بھی آئی ہیں دیکھنے کے لیے یہ کیا چیز ہے اور ہم امید ہے کہ یہ انویسمنٹ کریں گے تو ان سے پہلے میں ان کو یہ آپ سے موڈوگیر لے کے جاؤں گا اب تو اس میں اس کو تیار کر کے دیکھیں گے پھر اس کی فیزیبیلٹی نکال لیں گے یہ کیا کتنے میں پڑتا ہے کہ پہلے ہم نے یہ ایسا نہیں کی اس لیے نقصان ہوا اب ہم اس کو پہلے چھوٹے سے شروع کریں گے اس کے بعد ہم بڑا سٹیپ جب یہ مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے دون پری تو کرنی کوئی نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ دون پری اس کو کرنی ہوتی تو میں نے اس کو چھوڑ کیا جانا خود آب ادھر آجا تھا ادھر آگے چیزیں لیتا ہے میں نے یہ جو لیکن میں نے یہ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے رزق کو حرام نہیں کرنا چاہیے بتائیں بھائی جان اگر کوئی بنے بنائے چشتیا کے علاقے میں ہی یہ آپ سے نمک کو خریدنا چاہیے دے دیں گے ان کو ہاں انشاءاللہ آپ اپنا موبائل نمبر بتا سکتے ہیں جی یہ نمبر بتا ہے زیرو تری ہنڈرڈ زیرو تین سو نائن زیرو نو زیرو ٹپل فائف ٹپل فائف ٹپل فائف سیون فائف سیون فائف یہ بھائی کا موبائل نمبر ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ان سے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور نمک کو ہول سیل ریٹ والے ہی رابطہ کریں اور وہ بھی صرف چشتیاں کے علاقے کے لوگ ایسی ہے یا آوٹ آف شٹی بھی دیں گے آب تو ہم سیٹ ہو رہے ہیں آوٹ آف شٹی بھی سپلائی کریں گے کام لیکن کیش پہ کریں گے لین دین اپنی ذمہ داری پہ خود کریں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بھائی ہمارے پاس آئیں ہم ایک رستے کھولیں تاکہ سپورٹ کریں کاروباری ایک دوسرے کو کہ آپ کو سورس نظریں نہیں آرہا تو یہ بھائی فیکٹری مالک آپ کے سامنے ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈریکٹ فیکٹری سے مال اٹھائیں اور اچھا منافع کمائیں اگر میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک بندل آپ سے لیتا ہے آپ کتنے کر دیں گے ہم دو سو دس روپے کا ایک تین سو سیل والا دو سو دس روپے کر دیتے ہیں آپ دکاندار کو دو سو چالیس کا بیچیں گے ہم دو سو دس روپے کر دیں گے تین سو سیل والی کی تین سو پر آفر دیتے ہیں اب بندل کا مجھے بتائیں بندل ہمارا چھ پیس کا ہوتا ہے چھ پیس جو بڑا بندل بتا رہا ہے چھ اس میں ہوتے ہیں آجی چھے بندل ہوتے ہیں اور وہ بندل کتنے روپے کا دیتے ہیں یہ بن گیا بارہ سو ساٹھ روپے کا بارہ سو ساٹھ کا بندل دیا اور وہ دکاندار اس کو کتنے کا بیچے گا دکاندار بیچے گا چودہ سو چالیس بچٹ کتنی آئے گی؟ ایک دن میں دس بندل سیل ہو جاتے ہیں؟ ارام سے ارام سے یعنی کہ ڈیلی کے اٹھارہ سو پکے نہ کوئی لیور رکھیں نہ کوئی فیکٹری کی ڈینشن نہ کوئی بجلی کی ڈینشن ادھر سے مال اٹھاؤ ادھر بیچ دو اس کا کلیم بھی دیتے ہیں ہر جسم کا کلیم دیتے ہیں اس میں کیا کیا کمپلین آتی ہیں؟ اس میں ابھی تک تو نہیں آئی ایک دفعہ آئی تھی اس کی پیکنگ کا تھوڑا اشیو تھا یعنی اس کی سیل ٹھیک نہیں لگی تھی وہ ایک دفعہ آئی تھی یعنی ایک دفعہ لڑکا سپلائی دینے کے لئے گیا تھا وہ بائیک کے ساتھ لگا کے وہ ہیڈ کے ساتھ یہ لگی تھی تو وہ لگنے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے جل گئے تھے پھر وہ نے ان کا کلیم دے دیا تھا تکرمی آخر میں یہ بتائیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئٹا، گلگت، بلوچستان، سکھر، کراچی، پشاور ہر جگہ سے آپ نے دیکھا لوگ آتی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ لوگ جو یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بلکل اس کو کرنا چاہیے ملازمت سے تو یہ سو گناہ اچھا ہے یعنی اگر آپ ملازمت کرتے ہیں آپ کو تیس سے چالیس ہزار پی کی ملازمت ملے گی اگر آپ اس کے بیس پیکٹ سیل کر لیں یہ بنانے کی بات نہیں یہ صرف سیل کرنے کی بات نہیں صرف سیل کرنے کی بات نہیں آپ چاس سے ساٹھ ہزار پی ایننگ کر سکتے ہیں اگر آپ بنا کے بیٹھتے ہیں تو آپ ایک لاکھ سے اوپر جائیں گے ماشاءاللہ لیکن اگر میں یہ سوچا ہوا ہے کہ میں چشتیں کو کور کر لوں گا اس کے بعد میں پرے دوسرے شہر کریں ایک شہر مجھے بیس ہزار پی پرافٹ دے رہا ہے میں دوسرے شہر میں کام کرتا ہوں تو بیس ہزار کی بجائے یا ہم پانچ دار پی اکسٹا خرچہ بھی لگا دیں پندرہ دار پی پر سیٹی ہمیں دیں گے دس شہر کر لی تو ہم دو سے دائی لاکھ پی لے لیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اس کو کامیابی سے چلا بھی رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں یہ سیزنل کام ہے یا صدا بہار ہے یہ صدا بہار کام ہے لیکن فل سردی میں یہ دو ماہ کے لئے تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے کتنا ڈاؤن ہوتا ہے میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ تیس پرسنٹ ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو ہر ایک جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں سب بھی کو پتا ہے لیکن اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں چوکلٹ کو ایڈ کر رہا ہوں چوکلٹ کو ایڈ کر رہا ہوں یعنی میرا سیل میں جب یہ لے کے جائے تو میں چوکلٹ بنوام گا جب اس کی سیل ڈاؤن ہوگی چوکلٹ کی پڑھ Alrighty چوکلٹ کی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد لوگ پاپ کی کر رہا ہوں چوکلٹ کی پڑھ لیں گے اس کا متبادل میں آپ نے چوکلٹ کی پڑھ سوچا ہے یہ تو آپ کو سادہ بار ہے یہ تو بارہ آئیں چلتے ہیں جیلی اور لوگ پاپ بارہ ماہ چلے گا یہ تو میں ایڈ کرنا کرنا لیکن اس کی جو میں نے اس کی نکالا متبادل دو سے تین ماہ اس میں چوکلٹ کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی ہی ہے سیزن ہے نا اس لیے وہ گرمی میں وہ سین کام ہو جی گرمی میں یہ ہو جائے گا اس لیے میرے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ باقی سبھی کے سبھی کاروباری جانتے ہیں دو مہینے دسمبر اور جنوری ہر کاروبار کے تھنڈے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ بستر سے ہی نہیں نکلتے ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں انتہائی دھند ہوتے ہیں اور مختلف مسائل ہوتے ہیں یہ کاروبار دو مہینے تھنڈے ہی ہوتے ہیں سبھی کوئی بتا ہے لیکن تھرٹی پرشنٹ کوئی ڈان نہیں ہوتا پھر بھی آپ کی چیز جا رہی ہے اچھا یہ کتنے عرصے تک خراب نہیں ہوتی یہ ایک سال کے ایکسپائری دیتے ہیں ایک سال کے ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر بالکل آپ نے منشن کی ہوئی ہے اس کو ہم اس میں خالص مناتے ہیں چیز اس کو میں عام یوز دیل نہیں لگاتے دو نمری کوئی نہیں کرتے ہم اس میں اس لیے اس کی لائف بہت زیادہ ہے زبردست ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ تو میں نے چیک کی ہے بڑی واقع چٹخارہ مکس ہے چٹخارہ ہے زبردست ہے اور آپ یہاں پہ آئے عرفان سائنس والا بزنس ٹرینی سینٹر پہ آئی صبح سے ہیں مارکیٹنگ کا سیمنار لیا پھر لولی پوپ کا دیکھا سابون کا دیکھا لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے اور کیا کمنٹ دیں گے میں دوست لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ادھر ضرور آئیں کام کرنے سے پہلے آپ ادھر ضرور آئیں اگر آپ ویڈیو وغیرہ باش کر رہے ہیں کام ادھر آکے ضرور آئیں اور ادھر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی میرا خیال ہے جو آپ نے دس سال میں سیکھنی ہے نا اگر آپ کو ایک ہفتے میں یہاں پر مل جائیں گی کوشش کریں کہ ضرور آئیں میں آپ کو بار بار کھوں گا کہ ادھر آنا آپ کے لئے لازمی ہوگا آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھیں گے آپ کو دونڈ رہیں گے آپ کو دس دن لگ جائیں گے لیکن اگر آپ ادھر آئیں گے تو پی فس دن آپ کو وہ چیز مل جائیں گی اچھا کوئی ایک اچھی چیز کوئی ایک نقطہ جو آج آپ نے یہاں پر آکے سیکھا لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں میں نے مارکٹنگ کے بارے میں جو سکھی ہے نا چیز وہ مجھے بہت اچھے لگیں کہ آپ جتنی آپ نے غصہ نہیں کرنا آپ کے میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے اور یہی چیز آپ کو کام جب ہی دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ بھی نیمکو کی فیکٹی لگانا چاہتے ہیں تو اس کی میں فیزیبلیٹی بتا جاتا ہوں پندرہ ہزار روپے کا ٹریڈ مارک مینویل مشین سے کرنا چاہیں تو پچیس ہزار کی مشین لے لیں بنے بنائے ریپر لیں پچاس ساٹھ ہزار سے کام شروع کر سکتے ہیں اگر واقعی پیسہ کمانا ہے کمرشل سکیل پر لاؤنج کرنا ہے تو بھائی کی طرح آٹو پیکنگ مشین لیں ریپر لیں پرنٹ ہوئے ہوئے آپ کو مل جائیں گے سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ کو مشین بھی مل جائے گی ریجسٹریشن بھی ہو جائے گی رو میٹیریل بھی مل جائے گا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں گے اور بیچنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ بھی معلومات لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بنی بنائی نم کو خریدنا چاہتے ہیں چشتیا کی علاقے میں تو بھائی کا نمبر بھی سکرین پر دے دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیں سیکھیں اپنے کاروبار کو لوگوں کے دوسروں کے کاروبار کو پرموٹ کریں اگر آپ بھی بزنس مین ہیں اپنی پرڈکٹ کی تشیر کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا انٹرویو کو ریکارڈ کروائیں اپنی پرڈکٹ کی تشیر کریں انشاءاللہ اوڈر مزید بڑھ جائیں گے اگر آپ ٹریننگ لینا چاہیں مشورہ لینا چاہیں آنا چاہیں تو بھائی جن آپ سے بھی کسی قسم کی فیس لی گئی ہے ہمیں گائیڈ کیا گیا بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا گیا مجھے میں نے مجھے اس علاقے کا بلکل نہیں پتا زندگی میں پہلی دفعہ در آہا ہوں لیکن میں نے آپ کو فون کیا تو مجھے یہاں کی مکمل لوکیشن سینڈ کر دی گیا اور میں لوکیشن پر بغیر پوچھیں یہاں پر پہنچ گیا زبردست آئیں سیکھیں کاروبار کریں پاکستانی پروڈکٹ کو پرموٹ کریں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اپنے بھائی اپنے دوست عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بھائیڈ پاکستان زندہ بھائیڈ